سفر سے نکلتے وقت لوگوں سے مشورہ ہرگز بدلو جو کبھی گھر سے بہار نہ گئے ہوں بہتر یہی ہے تو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور خود کو دھرمیان سے ہٹا دے کچھ تعلقات آچانک جڑتے اور آچانک ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں زندگی کا گہرہ سبق سکھا جاتے ہیں جو چیز کسی کو زیادہ مقدار میں دی دی جائے تو وہ ہمیشہ زائے ہی ہو جاتی ہے پھر وہ توجہ ہو احساس ہو یا پھر محبت عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی بلکہ کچھ عبادتیں مٹھی زبان دھیمے لہجے اور آجدانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لئے دعا کر رہا ہے یا الہی ہمیں کان سے پکڑے اور اعلیہ اللہ کی مجلس میں لے چل کیونکہ یہ مسد تیری محبت کی شراب پی رہے ہیں آدھا وہم پورے وہم میں مبتلا کر دیتا ہے کسی کمزرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ بندہ وقت تقلیف کو برداشت کر لے دیکھنے کی چیز صرف بندی کا اخلاق ہوتا ہے نہ مال نہ یائداد اللہ کی دوستی اس چک کے دل میں نہیں ہوتی جس کو خلق پر شکت نہیں آرام و آسائش رہت و سکون جنرل فردوس میں ہے لیکن لوگ اس پانی دنیا میں تلاش کرتے ہیں جو بندہ کل اپنی موت کا دن سمجھتا ہے موت کے آنے سے یہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی حسد کو چھوڑنے کا علاج ترک دنیا ہے لیکن جو دنیا کی طرف راغب ہو اس کو حسد لازم ہے قواب مانی یا نہ مانے جو بندہ لوگوں سے بکسرت ملتا ہے وہ ان کی نظروں میں حکیر ہو جاتا ہے عشق کا مرض تمام امراض سے عالی ہے عشق اتیاء خدا ہے عشق اتیاء حق ہے اور بندگی کا انحصار محنت پر ہے عشق خدا کا راز ہے بندگی کیے جاؤ شاید تم عاشق بن جاؤ ازان کے وقت کتہ جس گھر کے باہر روئی تو سمجھ جاؤ اس گھر سے رحمت کے فرششے چلے گئے ہیں اور شیعتین نے ڈیرے ڈمالیے ہیں ہر شخص دو طرح سے آزمائے جاتا ہے آفیت کے ساتھ کہ اس کے شکر کا امتحان ہو اور مصیبت کے ساتھ کہ اس کے صبر کا امتحان ہو نزیق سے آنے والی آوازوں میں سی سب سے نزیق کی آواز ضمیر کی ہوتی ہے جو کی بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے